دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے دو بہترین امیزنگ ٹرکس لے کے آیا ہوں ان دونوں ٹرکس کا استعمال آپ کسی بھی موبائل میں کر سکتے ہیں آئی فون میں بھی اور انڈروائیڈ میں بھی نمبر ون آپ کے موبائل میں کوئی بھی فیملی کی ویڈیو پڑھی ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی بھی پرسنل ویڈیو سیکرٹ ویڈیو پڑھی ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیو کسی کو نظر نہ آئے آپ کا موبائل کوئی بھی آپ کا دوست بیوی یا کوئی بھی بندہ پکڑتا ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کے موبائل سے وہ ویڈیو کسی کو بھی نظر نہ آئے ایک ہوتا ہے ویڈیو کو ہائیڈ کر دینا وہ طریقہ الگ ہے میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ کچھ الگ طریقہ ہے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہوگی اس کو فائل ٹائپ بن جائے گی اگر کوئی اس کو پلے کرنا چاہے گا تو وہ پلے نہیں ہوگی اور اگر اس کو کوئی دیکھے گا تو اس کو یہ ہی ہوگا کہ یہ کوئی فضول سی فائل ہے آپ کے موبائل میں تو اس طرح جب آپ اپنا موبائل اگلے بندے کے ہاتھ سے واپس لے لیں آپ کے پاس آپ کا موبائل آ جائے تب آپ اسی ویڈیو کو پہلے والی حالت میں کر کے دیکھ سکتے ہیں نمبر دو دوسری ٹرک میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ کے موبائل میں کوئی بھی ویڈیو فائل پڑھی ہوئی ہے ایم پی فور فائل ہے اس کو آپ نے ایک سیکنڈ میں ایم پی 3 میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے ایک سیکنڈ میں ہی آپ اس کو ایم پی 3 میں کنورٹ کریں گے اور دوبارہ ایک سیکنڈ میں آپ اس کو پھر وہی حالت میں ایم پی فور میں لے آئیں گے یہ دونوں کمال کی ٹرک سیکھنے کے لیے آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو اس طرح کی نئی نئی چیزیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتے رہتی ہیں تو چلیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور آپ کو میں سکھاتا ہوں یہ دونوں امیزنگ ٹرکس سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون کے انٹرنل سٹوریج میں آ جانا ہے انٹرنل سٹوریج پر آنے کے بعد آپ نے اس فولڈر کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس فولڈر میں آپ کی وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس فولڈر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنے کے بعد نیچے آپ نے مور کے اوپر کلک کرنا ہے مور کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو رینیم کے اوپر کلک کرنا ہے رینیم کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ جو لاسٹ پہ آپ کو ایم پی فور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے مٹا کے ادھر کوئی بھی ورڈز جو ہے وہ لکھ دینے ہیں اے ایس ڈی یا کچھ بھی کوئی کچھ بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ کے آپ نے اس کو رینیم کے اوپر کلک کر کے چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کی فائل جو ایم پی فور تھی وہ فائل اس طرح سے ہو گئی ہے ابھی اگر یہ کسی کو نظر بھی آئے گی تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر کوئی کلک بھی کرتا ہے تو یہ فائل اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ اس کو پہلے والی حالت میں لانے کے لیے ایم پی فور والی حالت میں لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کے لیے لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنے کے بعد آپ نے مور کے اوپر کلک کرنا ہے مور کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے رینیم کے اوپر کلک کرنا ہے رینیم کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ جو لاس پہ ہم نے کچھ ورڈ ڈالے تھے اس کو آپ نے مٹا کے دوبارہ آپ نے ایم پی فور اس کو کر دینا ہے ایم پی فور کر کے رینیم کرنا ہے چینج کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو دوبارہ جو ہے وہ ادھر آگئی ہے ایم پی فور میں آگئی ہے تو یہ تو تھی ایک ٹرک دوسری ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایم پی ثری میں کس طرح کرنا ہے آڈیو میں آپ نے اس کو کس طرح چلانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنا کے بعد آپ نے نیچے مور کے اوپر کلک کرنا ہے رینیم کے اوپر کلک کرنا ہے جو لاسٹ میں آپ کو ایم پی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ایم پی 3 کر دینا ہے ایم پی 3 کریں گے رینم کریں چینج کے اوپر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں یہ ایم پی 3 ہو گئی ہے ابھی آپ اس کو آरڈیو میں پلے کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو پہلے والی حالت میں لانے کے لئے یہ ویڈیو والی حالت میں لانے کے لئے ایم پی 4 کرنے کے لئے آپ نے اس کے اوپر لونگ پریس کرنا ہے لونگ پریس کرنے کے بعد نیچے مور کے اوپر کلک کریں رینیم کے اوپر کلک کریں یہ جو آپ نے ایم پی 3 ادھر ڈالا تھا اس کو آپ نے ایم پی 4 کر کے رینیم کرنا ہے چینج کر دینا ہے اور یہ دیکھیں دوبارہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایم پی 4 میں ادھر ہو گئی ہے تو یہ تو تھی دوستو دو امیزنگ ٹریکس تو جیہاں دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو دو امیزنگ ٹریکس سکھائیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی مزید ایسی اچھی اچھی اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چلیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ